بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آدمی آپ کے ساتھ بہت زیادہ مزیدار پاکوڑو اور چاٹ کے ساتھ کھائی جانے والے امڈی کی چٹنے کی ریسیپی شیئر کروں گی اس چٹنے کے بغیر آپ کی افتاری بلکل ادھوری ہے تو ویڈیو کو اسکپ نہ کیجئے گا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس چٹنے کو تیار کرنے کے لیے ہم نے تقریباً 500 گرام یا پھر 10 کلو امڈی لی تھی اور اس کو ہم نے پانی میں بھگو دیا تھا اس کو ہم نے رات بھر پانی میں بھگویا تھا اور پھر ہم نے اس کا اچھی طرح مسل مسل کر پلپ نکال لیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے چھان لیا تھا اگر آپ کو زیادہ جلدی امڈی کی چٹنی تیار کرنی ہے تو آپ اس کو نیم گرم پانی میں بھگو دیجے گا اور اس کو اچھی طرح سے مسل کر اس کا پلپ نکال لیجے گا اس امڈی کو بھگونے کے لیے ہم نے تقریباً تین گلاس پانی ایڈ کیا تھا اب اس کو ہم نے چولے پر رکھ دینا ہے اور فلیم کو میڈیم ہی رکھنا ہے جب اس میں بوائل آ جائے گی تو ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے یہ ہم نے تقریباً دو کپ کے برابر چینی ایڈ کی ہے تقریباً ہم نے اس میں آدھا کلو کے برابر چینی ایڈ کی ہے اگر املی زیادہ کھٹی ہو تو آپ اس میں زیادہ چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر کم کھٹی ہو تو آپ اس میں چینی کی مقدار کو کم کر لیجئے گا دو کپ چینی ایڈ کر دینے کے بعد ہمیں اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے تاکہ چینی کا جو شیرہ ہے وہ اس میں ختم ہو جائے اور اچھی طرح سے یہ گاڑی ہو کر تیار ہو جائے اس میں ہم نے دو کپ چینی کا استعمال کیا ہے اگر آپ کو کم میچھا پسند ہے تو آپ اس میں کم چینی بھی ایڈ کر سکتے ہیں چینی کو ہم نے اس میں ڈال کر پانچ منت تک پکایا ہے اب اس میں ہم 1 ٹیبلی سپون کے برابر کٹی ہوئی لال مرش اٹ کریں گے اس چینی کو بہت زیادہ زیادہ کے دار اور مزیدار بنانے کے لیے 2 ٹی سپون کے برابر ہم نے اس میں ادرک پاورڈر یا سونٹ پاورڈر شامل کیا ہے 2 ٹی سپون کے برابر ہم اس میں نمک اٹ کریں گے جو کہ ہم نے وائٹ نمک لیا ہے 1 ٹی سپون کے برابر ہم اس میں کالا نمک اٹ کریں گے 1 ٹی سپون کالی مرچ پاوڈر ایٹ کریں گے 1 ٹیبلی سپون بھر کے ہم اس میں بھونا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ ایٹ کر دیں گے اب اس کو ہمیں اچھی طرح سے پکا لینا ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں لال مرچ پاوڈر بھی ایٹ کر دیں گے تاکہ اس سے اچھا سا کلر آ جائے اب اس کو ہمیں اس وقت تک پکانا ہے جب تک کہ اچھی طرح سے گاڑی نہ ہو جائے پکانے کے دوران ہمیں آج ہمیشہ درمیانی ہی رکھنے ہیں تاکہ یہ اُبال نہ جائے اور اس میں چمچہ چلاتے رہنا ہے یہ بہت زیادہ مزیدار اور سیکرٹس ریسپی ہے اس کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے کہ آپ کو بہت زیادہ مزیگی لگے گی پکوڑوں اور دہی پڑوں کے ساتھ تو بہت زیادہ مزیگی لگتی ہے ہمیں اس کو اس وقت تک پکانا ہے جب تک یہ اچھی طرح سے گاڑی نہ ہو جائے اور اس میں پانی بلکل بھی نہ ہو اگر پانی ہوگا تو یہ خراب ہو جائے گی لمبے عرصے تک محفوظ کرنے کے لیے اس میں تھوڑا سا سرکہ بھی ایڈ کر لیجئے گا تھنڈا کر لینے کے بعد اس کو آپ ایئر ٹائٹ جان میں رکھ دیجئے گا ریسپی پیسے نہ آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت پھولیں چینل کو لاغنی سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ ٹیک کیئر اللہ حافظ